اسلام علیکم ایرمان تو دیکھیں فرس روزے کی تیاری میں کر رہی ہوں صبح کی سہری سے صبح کے تین بجے تو یہاں پہ خیمے کے ساتھ میں نے کٹی ہوئی ٹماٹر پیاز آدھرک لیسن کا پیس لال مرچ نمک حلدی دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر اور کچھ آئل دال کے یہاں پہ تین سے چار وزل دے دیا تھا اور اس کے بعد آلو اور کسوری میں تھی اور کچھ ایوریسٹ کا مٹن یا چکن مسالہ جو بھی گھر پہ ایویلی بھی ہوتا ہے وہ دال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے دم کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لوگ یہاں پہ کھیما مسالہ کا اور یہ اتنا ٹیسٹی تھا نا یہ انسٹنٹ کوکنگ ہے ان کو کر تو یہ بہت جلدی پک جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ لیمن بھی دالا تھا میں نے ہاف لیمن اسے اس میں اور بھی ٹیسٹ آ گیا تھا اور اس کے بعد بچے مجھے تحجد پڑھنے کے لیے بولا رہے تھے اور میں چلی تحجد پڑھنے اور ابھی پھر سے میں کچین میں آگئی ہوں یہ دیکھیں اور ابھی کٹی ہوئی دھنیا دالنا ہے اور ابھی اس کو دیں گے فائنل لوگ یہ دیکھیں یہ کتنا مزیدار کتنا ٹیسٹی اور یم یمی یہ سیریسلی گائز بہت ٹیسٹی ہوا تھا کیما آپ اس کو ٹرائے کریں یہ بہت جلدی پک جاتا ہے انسٹنٹ کوکنگ ہے کو کر میں اور اس کے بعد ہم لوگ سہری کو بیٹھ گئے تھے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پہ سہری سٹارٹ کر دی تھی روٹی خیما بہت ٹیسٹی بنا تھا گائز ماشاءاللہ تو فرسٹ سہری ہماری شروعات ہوئی تھی مٹن خیما سے اور اس کے ساتھ گرڈ یہ دیکھیں ہم سرب لوگ یہاں پہ سہری مزیدار کر رہے تھے ہمارے 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 ہ میک سنٹنسز کریں میک سنٹنسز نہیں تھے لیکن میں پوری سنٹنسز دیکھیں اور پورا لکھی مانوز السلام علیکم السلام علیکم یہ دیکھیں آجیب تیاری میں ہے بنانا یہ ہے بڑے سمو سے یہ ہے چھوٹے آلو کے سمو سے یہ ہے ویجیٹیبل پیاس کے سمو سے اور یہ ہے تربوز پپایا انانس چلیبی ایپل انگور یہ رسنا یہ ہے آلو کے بھجی اور یہ ہے آرش اور یہ ہے کیا ہے یہ تگEmچ جوس یہ پینکو خورتاو جھو جوا جڑا چھو جھڑا چھو جڑا چھو جگش بکو چھو 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 بنازم لچوا بازم امس موسیقی 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 تو آج ہمارے مام کچھ آپ کو بتانے والے ہیں شروع کرجئے شروع کروں ہوگا ہوگا میں بولوں تو آج ہے نا ہمیں جاتے وقت vlog لینے کے لیے نہیں ہوا کیونکہ نماز کو بہت لیٹ ہو رہا تھا پانی سٹاک کر رہے تھے پانی سٹاک کرتے کرتے ہو گئے تھے جب تک ہم وہاں پہ پہنچے 845 میں نے بچوں کو بولا کہ جانا تو وہاں پہ ویسٹ ہے کیونکہ 845 ہو گئے تو ہشان بھی ہو جائے گی اور ترابی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپس سے ہمیں وہاں پہ کھڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی کیونکہ اتنا رش اتنا رش رہتا ہم لوگ وہاں پہ سیڈیوں پہ بھی جگہ نہیں لے سکتے تو میں نے یہ کر کے یوسیف کو منا کر دیا تھا بہت یہ لوگ زارہ زینب زد کر رہے تھے خاص کر بھائیا کیسے بھائی نہیں اس طریقے سے وہ اتنا رونا سٹارٹ کیا گا میں کیا بولوں اس لئے ہمیں مجبورا نٹ کے رہی ہونا پڑا کیونکہ مجھے داؤ تھا وہاں پہ جانے کا تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جا کا واپس آنا پڑے گا وہاں پہ جانے کے بعد کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم لوگ اتنا خوش ہو گئے کیونکہ ہمیشہ وہاں پہ جب بھی کرن جاتا تھا تو یا تو UPS یا تو جنریٹر کچھ بھی چالو ہو جاتا تھا کبھی روز ہمیں کرن جانے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا ایک ڈاڑک تھا آپ پہ پہنے گا ہم کہنا تو ایک سپریز ہم کو ملا کے کیونکہ وہاں پہنچا ہوا ہے اس لئے اس کی حقیقت ہاں پہنچا ہوں बार भी समय पुर्ण कर दो नहीं तो जो आपको बार समय और करन नहीं है जो लोग देख रहते हैं हम लोग सुडियों पर खड़ थे हमको आज़ो आगे हमको سکین سف میں جگہ مل گئی کہ وہاں پہ یہ ڈیریکٹی فرس کو چلے گئے اور ہم نے سکین سف میں مل گئی جگہ نہیں فرس ٹائم سکین سف میں تو چلو جاندے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو یہ ایک موجزہ تھا گائز ہمارے لیے موجزہ نہیں ہمارے لیے انسیڈنٹ تھا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہمیں کیونکہ تھوڑی بھی اگر لاپروائی کر لیتے ہیں تو پوری زندگی ہمیں اس کا پشتاوہ رہتا کہ ایک دن کی نماز ہماری تراوی کی نماز جو بڑی مشکل سے سال میں ایک بار ملتا ہے وہ ہم نے مس کر دیا تھا یہ ایک افسوس ہمیں دلکھتا تھا صرف اس بچے کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ نماز نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے خوبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے راستے ایسے کھولے کہ ہمیں نماز مل گئی الحمدللہ یہ میرے لیے ایک شاکنگ تھا شاکنگ تھا meio شاکنگ تھا کہ لیے یہ میرا فرما ہوں آج کا سبق 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 تل کر رسول تھرڈ پارا زینب سورہ سورہ تل بقرا زیرا 2 آیت نمبر 2 ایتی وان بھروکو سکس تو یہ ہے آج کا سبق چلو کھا لیتے ہیں اور سوتے ہیں کیونکہ پچھوں کا ایکزام بھی ہے کل تو پڑھنا ہے سونا ہے اور سہری کوٹنا ہے اس لئے چلو رکھو رکھو چلو تو چلو let's end the vlog السلام علیکم السلام علیکم ہو جلدی